جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے جی ڈاکٹر شویب جب یہ دیکھنے سیشن کے ساتھ آپ کی جگن میں حاضر ہے آج کا سیشن ایسی گائے کے بارے میں ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں زیادہ سے زیادہ دودھ کتنا دیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے پوری زندگی میں دودھ کتنا دیا ہے یہ گائے ہے کینیڈا کی اور سمرپ اس کا نام ہے اور اس کا نام بھی جو بک ہے گینیس ورڈ ریپورڈ جو بک ہے اس کے اندر اس کا نام بھی موجود ہے اس کا نام ہے جی سمرپ ستائیس پرپری دوزار بارہ کو اس کا جو ریکارڈ ہے جو ڈیٹ ہے وہ شیئر کیا گیا ہے اس گائے نے اپنی پوری زندگی میں زیادہ سے زیادہ دودھ میں کتنا دیا ہوگا بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ایک لاک یا دو لاک نہیں اس نے اپنی پوری زندگی میں دو لاک سولہ ہزار آٹھ سو اکانمے لیٹر دودھ اس نے اپنی پوری زندگی میں دی ہے اور اس نے جو اس کی جو عمر تھی وہ پندرہ سال کے عمر تھی اور ٹوٹل جو عمر تھی اس کی اس کی پندرہ سال عمر تھی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا ہوں تو اگر آپ کے پاس گیارہ گائے جو ساہی والکی ہیں وہ موجود ہوں اور ان کے گیارہ سووں کا دودھ آپ اگر ملائیں تو پھر جاک اتنا دودھ بنتا ہے جو اس اکیلی نے دودھ دیا ہے اگر آپ کے پاس گیارہ ساہی والکی گائے ہوں اور ان کے گیارہ سووں کا دودھ اگر آپ ملائیں تو اتنا دودھ بنتا ہے جتنا اس اکیلی نے دیا ہے اس اکیلی نے جو دودھ دیا ہے وہ ہے دو لاک سولہ ہزار آٹھ سو اکانمے لیٹر دودھ اس اکیلی نے دیا ہے اور اگر آپ کے پاس پانچ ہالسٹین کی گائے ہونا اچھے دودھ والی اور ان کے پانچ سووں کا دودھ اگر آپ ملائیں تو پھر جاک اتنا دودھ بنتا ہے اور اس اکیلی نے جو دودھ دیا ہے وہ دو لاک سولہ ہزار آٹھ سو اکانمے لیٹر دودھ اس نے اپنی پوری زندگی میں دیا ہے یہ جو گائے ہے سمرف یہ کینیڈا کے علاقے انٹیریس میں رہتی تھی ہالسٹین اس کی جو بریڈ تھی اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ ریکارڈ کیا جاتا تھا وہاں پہ یہ جو بھی وہاں افیشیل جو تھی سسٹم تھا انٹرنیشنل سٹینڈڈ کے مطابق یہ اس کے تحت اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی جو اس کا ریکارڈ بنتا تھا اس کے مطابق اس کی ریکارڈڈ ہوتی تھی اور تیرہ ستمبر انیس سو چھینوے کو پیدا ہوئی تھی اور پندرہ سال اس نے عمر پائی اور اس نے جو دودھ اپنی پوری زندگی میں دیا وہ دو لاکھ سولہ ہزار آر سو اکانوے لیٹر دودھ اس نے اپنی پوری زندگی میں دیا جیسا ہم نے یہ جو سیدھی شروع کی تھی زیادہ دودھ دینے والے گائیوں کے بارے میں ان میں سے جو سب سے پہلے ہم نے جس پر بات کی تھی وہ تھی ابرے بلنکا جس نے اپنا جو دودھ کا ریکارڈ ہے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ دودھ کتنا دیا اس نے اپنی ایک سوئے میں تین دن کی ایک دن کی جو ملکنگ تھی تین وقت جو ہوتی تھی صبح دوپے اور شام کے وقت اس نے اپنا ایک دن کا جو چوبیس گھنٹوں کا ریکارڈ ہے وہ ایک سو دس اشاریہ نو لیٹر دودھ دیا تھا اور پھر اس گائی کا جو ابرے بلنکا کا ریکارڈ توڑا اس گائی کا نام تھا جی مری لیا اس نے ایک دن میں چوبیس گھنٹوں کے اندر تین وقت کی چوائی کا جو دودھ دیا وہ ایک سو ستائیس اشاریہ پانچ سات کلو دودھ دے کے ابرے بلنکا کا ریکارڈ توڑا اس کے علاوہ اس کے بعد جو جس گائی نے ایک سوئے کے اندر زیادہ سے زیادہ دودھ دیا وہ تین سو پینسٹ دنوں کا دودھ تھا اس کا اور اس کا نام تھا جی آفٹر شاو اس نے جو دودھ دیا اس کا پانچ ہوا سوا تھا اور اس نے جو دودھ دیا تھا وہ پانچ میں سوئے کے اندر لیا تھا اور وہ پانچ میں سوئے میں جا کے اس کو پہلی دفعہ وہ بیمار ہوئی اس کو ساڑو آیا پانچ میں سوئے میں جب اس کو بچہ دی ہوئے ایک سو سرسٹ دن ہوئے تھے اور یہ جو کینڈا کی گائی ہے سمپ اس نے جو دودھ دیا تھا اپنے پوری زندگی کے اندر وہ دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو اکانوے لیٹر دو دیا پاکستان میں بھی کیونکہ بہت سارے جانور اب دو زار اکیس کے اندر تقریباً دو زار کے قریب جانور پاکستان میں انپورٹ ہوئے ہیں آپ کے پاس بھی اچھے جانور ہوں گے زیادہ دودھ کرنے والے ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا جانور ہے اچھا دودھ دینے والا جانور ہے تو آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کے اس کا اگر ریکارڈ ہے تو وہ بھی ہمارے کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ہم جو پاکستان کی بریڈ ہے ہماری اپنی بریڈ ہے اس پہ بھی کام کریں گے اور جو ہلیسٹن فریزن ہے اس پہ بھی ساتھ ساتھ کام کریں گے آج تک کے لیے اتنے دعاوں میں یاد رکھیے گا پانچ وقت میں معذر آگ کیجئے گا اللہ حافظ